میڈیا کا شکریہ میڈیا کے آنے کا آپ کے بغیر یہ سسٹم چلنا بڑا مشکل ہے سو اس لیے آج جس چیز کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے وہ مین جو چیز ہے کہ سکولز کھولنے کا جو آگے بہت بڑا ایک مرحلہ آ رہا ہے سب جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی سکولز کھول رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلمز آ رہی ہیں کرونا کے لحاظ سے مگر ابھی تک ہمارا پروگرام تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 15 سپٹیمبر ابھی ڈیٹ ہیں فرس ویک آف سپٹیمبر میں ہم بیٹھیں گے دوبارہ فیڈرل گارمنٹ کے ساتھ چاروں صوبے اور پھر ایک فائنلائز فیصلہ ہوگا فرس ویک آف سپٹیمبر میں جو ڈیفنیٹ ڈیٹ ہے وہ کونسی ہے وہ 15 سپٹیمبر ہے آج جس چیز کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ ہے جو کہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں سکولز کھولنے کے لیے یہ سارے ایس او پیز تھے آپی تھے آپ کل میں نے پرائیوٹ سکول اونرز کو بلایا سب کو دو ڈیفرنٹ میٹنگز رکھینی ہیں تاکہ ان کے ساتھ یہ شیئر کریں ایس او پیز سارے ڈیپارٹمنٹ نے یوریس ایپ کے ساتھ بھی مل کے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی مل کے اور ڈیفرنٹ انٹرنیشنل اورگنیزیشن کے ساتھ مل کے یہ بیٹھ کے بنائیں سو سارے سٹیک ہولڈرز کو انہیں لیا ہے کانفیڈنس من کو بنانے کی سب سے پہلے جو ہم کیونکہ ہماری ساری جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے وہ قائد کے درو ہوگی ہمارے ڈیگی قائد جو ہیں نیازی صاحب انہوں نے بہت اچھا سسٹم اکتیار کیا ہے جس کے آج ہم یہاں پہ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں تقریباً ایک مہینہ پہلے ہم سب چیزیں اب شروع کر دیں گے یہاں پہ ٹریننگ سارے ٹیچرز کی سب سے پہلے جو ہوگی وہ سی ای اوز کی ہوگی اس کے بعد بی ای اوز کی ہوگی ساتھ یہ پہلے تھریڈ جو ہے ہمارا وہ سی ای اوز ڈی اوز ڈی اوز ان کے سب سے پہلے ٹریننگ کی جائے گی اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس چھ سو ٹرینر ہے جو کے نیچے ای اوز ٹیچرز ہیڈ ٹیچرز ان سب کی بھی ٹریننگ ہم وہاں ساتھ ساتھ کریں دو طریقوں سے یہ ٹریننگ ہے یہ زوم پہ بھی ہوگی کرونا تی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس چارت لاکھ ٹیچر ہے اور موسٹ اس کے لئے بہت بڑا ہمیں بڑی میند کرنی پڑے گی بڑا ایک سسٹم بنایا انہوں نے جو میند کا شکریہ با کرتا اس میں آپ دیکھنا کہ ہم ڈسٹرک لیبل سے تحصیل لیبل سے سکول لیبل تک مرکل سکول لیبل تک ہر جگہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ ہم پورا ایک پروسس شروع کر رہے ہیں جو آپ دیکھنا کہ بلکل ایک زبردست پروسس ہوگا تاکہ ہمارے ٹیچرز کو پتہ لگے کیونکہ at the end of the day سب سے ضروری چیز کیا ہمارے بچوں کی زندگیا ان کی فیملیز کی زندگیا ہمارے ٹیچرز کی زندگیا ان کی فیملیز کی زندگیا اگر گورنمنٹ نے سب کچھ کھول دیا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے بلکل بھی کہ کرونا ختم ہوگا مجھے بڑی خوشی ہو رہی دیکھیں کہ پیچھے دیکھیں آپ جتنے ہمارے آپسز بیٹھے میں سب بیٹھے میں سب نے مہا سکتا ہے اور جس نے نہیں تنایا اس لیے بہت ضروری چیزیں ہیں اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو میں نے ڈسکس کرنا ہے پیورٹ سکولی اونرز کے ساتھ اس میں میل چیز یہ ہے کہ کس شفٹ میں سکول کس طرح کھولنے ایک کلاس جس میں پہلے تیس چالیس پچاس بچے ہیں وہ پوری کلاس بلائی نہیں جا سکتا اس کو اب ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے یا تو دو شفٹ کے اندر ایک دن میں یا دو شفٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ تین دن ایک کلاس آئے گی آدھی اور تین دن وہ پورے ہفتے کا پڑھے گی اور پھر تین دن وہ آئیں گے جو پورے ہفتے کا پڑھیں گے میں سمجھتا ہوں یہ تین دن والا سسٹم زیادہ بہتر کیوں ہے نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ماباپ اور ٹرانسپورٹ والے سارا دن بھاگ رہے ہوں کہ صبح ساڑھے ساتھ پہنچانا ہے پھر گیارہ بجے دوسرے بچوں کو لے کر آنا ہے کیونکہ ہر فیملی کے اندر ملٹپل بچے یہ نہیں ہے کہ کسی کا ایک بچہ ہے تو اس نے دن میں ایک دفعہ جانا ہے ملٹپل بچے ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں جب ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ہم بیس رستہ نکالیں جو کہ پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے بچوں کی سیفٹی کے لیے بھی ہو اور تیچرز کی سیفٹی کے لیے بھی ہو سو یہ پروسس ہم آج شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی کرتے جائیں گے اس کے اوپر اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا سٹیپس ہم لیتے جا رہے ہیں کیونکہ آج آپ کو میرے خیال سے ملی بھی ہے آپ نے دے دی ہے وہ نیوز دے دی ہے سب کو ہاں جائے سو آپ کو سب کو مل بھی گئی ہے اور اس پہ ایک جو حتمی فیصلہ ہے سکول کب کھولنے وہ انشاءاللہ تعالی فرسٹ ویق آف سپٹیمبر میں ہوگا فیڈرل اوچاروں سوگوں کا بیٹھ کے اس وقت جو تیلیٹیب دیت ہے جو تیلیٹیب دیت جو ہے جو پمرہ سپٹیمبر آپ نے کوئی سوال ہے دوست کے بات آپ نے بات کی کہ ابھی اپنی آپ نے فیصلہ نہیں کیا سکول کو کھولنے کا مگر آج پرائیویٹ سکول کے جو سردر ہے کاشید میرزا پر انہوں نے تمام تیلیٹی چیلنج پر بیان دیا ہے انہوں نے سکول دیا ہے اور اس حوانے سے انہوں نے پوٹی چیل اور سب دین جو ہیں وہ ویڈیا کے ساتھ شیئر دیا ہے تو اس سکتے آپ نے دیکھتے ہوئے کہیں پر سکیٹ تھی کچھ مدر نہیں آ رہے گی کہاں پر سکول کھولا آپ مجھے بتائیں میں نے مجھے آیا کہ آپ کو ایک ٹھوٹ ہے جی آپ کریں ہمیں جہاں پر سکول جو آپ سکول کھولے گا سکول سیل کر دیا جائے کہ میں آپ کو یہ پتا ہوں سر جی جی سر میری رسپانسیبلٹی سکول ایڈکیشن دپارٹمنٹ کی اور میں آپ اس کے جواب پر سکتے ہیں سر میری رسپانسیبلٹی سکتے ہیں میں نے سی اے وہ جو فرمیز ایڈبان ہے مجھدر فرمیز ایڈبان کو گئی بات یہ کہا ہے جو کھاسر ملی شاہ سکولا کو دوسری پر سکتے ہیں سر میری رسپانسیبلٹی سکول نہیں دینا لیکن فرمیز صاحب نے ابھی تر کوئی اگلاب کوئی اچھے نہیں دیا دوسرا کو یہ نہ بتا تھا جو آپ سپور کے اگلاب تھے جو دیش مجھان پر ایکسپور تھے انہوں نے ایک اچھا اکدام کیا آپ نے بھی ادا ہوا کیا کیا معافی ایک مصبوط ہے کہ انہوں نے اپنے کاموں پر بہن لگایا یا جو کھاسر ملی شاہ سکتے ہیں سر میری سکول کو آپ سے بھی زیادہ وہ معافی ہے وہ مصبوط ہے برلکل بھی نہیں ہے نائنٹی فائل پرسنٹ سے زیادہ جتنے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں ہیں ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کی ان کو سالو کیا گیا ہے میرے پاس خود مابا پائیں ہیں جنہوں نے شکریہ ادا کیا میرے پاس خود میسیجز ہیں جتنے لوگوں نے شکریہ ادا کیا جی آپ نے ہمیں ڈسکاؤنٹ لوا کے دیا کیونکہ جہاں پر پرابلمز آ رہی ہیں آپ نے ابھی ایک سکول کا بتایا اب یہ ایک لاکھ بیس ہزار میں سے آپ نے مجھے ایک سکول کا بتایا آپ بتائیں ابھی لکھوائیں یہاں پر دس سکول اگر آپ کے پاس ہے آپ لکھ کے سب میری بات بھی سنویں میری بات سنویں آپ میری بات سنویں کہ آپ ابھی لکھوا دیں جو کمپلینٹ ہے نہ ریزولد ہو آپ میرے پاس آئیں آپ میرے پاس ڈائریکل ہی آئیں کہ یہ پرابلم سنویں نہیں بلکل بھی نہیں کوئی اسی بات نہیں پر اگر یہ آئیں ان کو آپ نے سیدھا میرے آپس میں لے کر آنا ہے آپ ان کی شکل دیکھ لیں ان کا نام دیکھ لیں سب چیزیں آپ کو ڈائریکل ہی میرے پاس لے کر آئیں میں سوچیں گے باعت اجزیں گے باعت شد نہیں سوچیں گے اپنے خاص دیller میں سوچیں گے صoshیزہ میں کشم اردا سوچیں گے اگرامنے پاس اپنے چیزیں گے آپ کو دیکھوں دیکھنے طوال دیکھنے ہوئی کیا وجہ ہے جو ایک الیدر لائن لے نہیں سکتا کسی کو اجازت نہیں الیدر لینے کی آج جو بھی سکول کھلے ہے وہ سیل کر دیا جائیں گے اس سیمپل اس دار کل میں ہم کے ساتھ بیٹھ ہوں کل سکول ہوں اس کے ساتھ میں نے آپ کو بکھایا تو پہلے اپنی پریس کانکرس میں نے آپ کو پہلے بکھایا کہ کل میں ہم کے ساتھ ایس او پیس کے بیٹھ ہوں اور کسی چیز کے اوپر کسی کو کیا کریں گے دیکھیں جی ہمارے سی او سے لے کے ڈی او سے لے کے ڈیپٹی ڈی او سے لے کے اے ای او سے لے کے یہ سارے دور رسپونسپل ہوں گے اور یہ سب دیکھیں گے کہ کہاں پہ بزادت کی ہو رہی ہے بڑا یہ مشکل کانا میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا یہ اس میں ایک لاکھ بیس ہزار سکول ہیں ٹوٹل گرمنٹ کے اور پرائیوٹ سکولز پنجاب میں ملا کے ایک لاکھ بیس ہزار سکول سو ہم نے اس کے لیے ایک لاعامل بنایا ہے انشاءاللہ تلہ گرمنٹ سکولز کا تو ان کو پتا لگیا ہے برائیوٹ سکولز کے ساتھ کل بٹیں گے اور انشاءاللہ تلہ ہم ساتھ چہتے ہیں اس کے ساتھ چینڈنگ ختم ہوگی اور تبدیلی جو ہے آر بھی جو ہے ملس کی مطاف ہے کی کون سا ایسا ایک کام کا دیئے پانچ سار اگر بعد آپ جائیں تو پتا ہو کہ آپ نے بھی اچھے دوستیں گے جب پانچ سار ختم ہوگے انشاءاللہ پالا پوری لسٹیں کی آپ کو جانتے ہیں آہا آہ آپ نے اسے کہا کی اسکولز کو یعنی کا رکھائی ہوتی ہے تو اللہ، عاشم گرزا آہ صرف ایک لوگ کو دیکھتے ہیں آپ کے بار آپ کو میٹھ ان کے ساتھ ہوتی ہوگی وہ کونوں لوگوں کو کون سا ختم ہوگی صرف سکولز کے اونر سے یا کس سنی اسار لگسے گے بارٹ سرم کے طریقہ کے اکثر پیسپانسلسز کے ہر چگہ ہے کہ انہیں اس کی کو پس پناتے ہیں ہزماری ہوتی ہے لہو عاشم گرزا یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے مجھے بگر نہیں آدمی کون ہے نہیں بلکوئی بھی نہیں ہے وہ نام سالی بجٹ ایشیو ہونے لگا ہے اور وہ آر آ سکولز کی طرف انشاءاللہ پہلا اس وقت بھی سیکری صاحبہ پی انگلی میں دیکھنی ہے وہ این ایس ڈی کا بجٹ آئے گا اور اسی میں سے آپ دیکھنا کہ یہ جو سکول کی سیلٹائزیشن ہے باقی سب چیزیں سارے اککامات اسی میں سے اٹھا جائے گا کونسی اسوسییشن کتنی ہیں کتنے بڑھوں کس نے الیکٹ کیا ہے کس نے سیلیکٹ کیا ہے کس نے بنایا ہے ان کو کونسے الیکشن آپ ان کا نام نہیں جا رہے ہیں کون ہے یہ آپ میں وہ کتنا بنے گا سیر میرے تو بندے باہر نکلے میں میٹنگ سے بادر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ ناراض کیوں کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ راہر ریلاکس کریں ریلاکس کریں میں آپ کو جواب دی رہا ہوں ریلاکس کریں ریلاکس کریں ریلاکس کریں ہمارے لوگ پھر رہے ہیں میرے پاس ریپورٹ ابھی لے کے نہیں آئے لے کے آئیں گے اگر آپ نے کوئی سکول کھولے دیکھیا آپ بھی ہمیں بتا دیں ہمارے لوگ تو باہر لکھ لے گئے ہیں سرپا پہ سو ابھی صبح دو تین تین گھنٹے ہوئے دوپاہر کو میرے پاس ریپورٹ آئے گی کس کا سکول کو سیل کیا کس کو نہیں کیا سر میں صبح سب بیٹنگز پہ اندر ہوں اور ان کی ریسپانسیبلیٹی ہے جن کو لگایا گیا سکول کو سیل کرنے کے لیے میں جا کے سکول سیل سر ان کی ریسپانسیبلیٹی میں نے لگائی دی ہے وہ میرے پاس دوپاہر کو ریپورٹ لے کر آ رہے گا میں نے ان کو بتایا بھائی کہ جیسے میری میٹنگز ختم ہوں گی میرے پاس ریپورٹ لے کر آ گی اتنی بڑی انرجنسی کوئی نہیں ہوئی اگر کچھ سکول کھول دیا گیا ہوں ان کو سیل کر دیا جائے گا سو ریلاکس کریں نشان بہی کرے میں تو کہہ رہو نشان بہی کرے ہمارے لوگ تو پھر رہے ہیں باہر ابھی یہ میری دکھیں بھی ریپورٹ آ رہی ہے جو کیا کریں گے گمنٹ سکول کیا سر جس میں بلانا ہے بلالیں آپ کو میرا پتا ہے میری ہسٹری کا سب کو پتا ہے میری سب چیزوں کا سب کو پتا ہے جس میں بلالیں بلالیں سر ایل جیس کے خلاف سا میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور یہ اب آپ کا آخری سوال ہے کہ سارے سوال میں رہا ہے بیچھے سارے آپ کو پھرا دیا گیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی یہی ریکویسٹ کی تھی پیرنٹ سے بھی سٹونٹ سے بھی کہ ہمارے پاس ریٹن کمپلینٹ آئے ایک بھی ریٹن کمپلینٹ نہیں آنے ریٹن دیکھیں ہم نے ایف آئی آر جو کروائی وہ بین نامی ایف آئی آر تھے بین نامی ایف آئی آر ہے وہ ایک سرٹن لیمٹ تک جا سکتی اسے آگے نہیں جا سکتی یہ آپ کو بھی سمجھ جائے کیونکہ آپ میڈیا کیا مطلب ہے ہم نے ریٹن کمپلینٹ مانگی ابھی تک میں آج آپ کے سامنے کھڑے کے کہہ رہا ہوں کہ ایک ریٹن کمپلینٹ نہ پیرنٹ کی طرف سے نہ سکو اچھ کی طرف سے آئی سو ہمیں آگے چلنے کے لیے کم از کم بھی سپروف تو چاہیئے نا صاحب اگر ہمارے پاس داری تھی اور میں نے آپ کے ساتھ پیسی کو بھی پس کو